بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو بوجو ہے وہ ہے فلکیات اور مسلمان سائنس زن یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور سائنس بلکل الگ الگ چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں بلکل الگ چیزیں ہیں اسلام یہ ہے کہ سائنس زن جو ہیں یعنی سائنس کسی چیز کو اعجاد نہیں کرتا دریاد کرتا ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اور سائنس بھی یہی بتاتا ہے بس وہ اس کو دریافت کر لیتا ہے مسلمان سائنس دان بہت سارے ہیں مسلمانوں نے بھی اس پر بہت کام کیا ہے تو میں آپ کے گوشت مزار کروں گا کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے انسان کی فطرت یہ کہ یوں تو مال و ذر کی محبت اس کی ریگوریشن میں سمائی ہوئی ہے لیکن خاص کر اپنی گمشدہ چیز کی طرح وہ بہت لپکتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے اسی طرح بشارہ کرتے ہو فرمائے گا کہ علم و دانش کی باتوں سے ایک مسلمان کو ایسا ہی انس ہونا چاہیے جیسا اپنی گمشدہ چیز کے ملنے پر انسان محسوس کرتا ہے تو اسی طرح انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علم یہ انسان کی کھوئی ہوئی مطا ہے انسان اس کو حاصل کرے اسلام نے علم و تحقیق کی کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کی حاصل افضائی کی مسلمانوں نے حکماء اور سائنس دانوں کو جس طرح اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا ان کی ساتھ اعزاز اور احترام کا معاملہ کیا اسلام سے پہلے سی کوئی مثال نہیں مجھے مسلمانوں نے کبھی قلیسائی نظام کی طرح علم و تحقیق کے کاموں کی مخالفت نہیں کی انہا سائنس دانوں کو پاپ اور پادریوں کی طرح ایسے حکماء اور دانشوروں کو سزائے محصول لیں اس لئے سائنس کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات بہت ہی نمائیں مثال ہم ابھی آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ فلکیاتی سائنس سے کاؤسمالوجی کہتے ہیں بہت ہی مشکل شعبہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ انسان اس میں ایسی حقیقتوں سے بحث کرتا ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنے سے انسان قاصر ہے تو مسلمان سائنس دانوں کی اس میدان میں بہت ہی عالی خدمات ہیں مسلمان محققین میں غالباً اس سلسلے کا پہلا نام حکیم یحییٰ ابن منصور ہے یحییٰ ابن منصور نے دمش میں قاسیون نامی مقامبر ایک رسگ کا یعنی لیب تعبیر کرائی اور ان کو فلکیات کا پہلا مصنف مانا گیا حکیم یحییٰ ابن منصور نے چاند اور بعض سے یعنوں سے متعلق نئے انتشافات کیے اور ستاروں کے متعلق سب سے پہلے ایسی سائنس دان نے زیچ یعنی ایسٹرومیکل ٹیبس تیار کی اور اس کا نام خالیفہ وقت جو کہ مامول و رشید تھے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی ٹھیک ہے اچھے گئے اور نسبت کر کے اس نے اس کا نام رکھا زیچ مامولی خالیفہ مامول رشید کی طرح نسبت کر گیا مامول نشیدی کی دور میں فلکیات کا ایک اور محقق تھا اس کا نام تھا عباس بن سعید جوہری تو اس نے دو سو نتیس عیسفی میں اس نے مامول سے دو لیپس تعمیر کروائیں ایک بغداد میں شماسہ کے مقام پر اور دوسری دمشق کے قریب قاسیوں نہیں ان رشدگاہوں کی تعمیر یعنی لیپس کی تعمیر اور آلات کو نسب کرانا اور ان کی دیکھ بال کرنا عباس بن سعید جوہری کی ذمہ داری تھی اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو ایک کتاب کی صورت مرتب کیا اور اسی دور کا ایک اور ماہر فلکیات ہے خالد بن ولید یہ میں آپ کو سائنسدانوں کے بارے بتا رہا ہوں کہ مسلمان سائنسدان بھی گزرے ہیں یعنی اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہیں تیسر آدمی کون تھا خالد بن ولید مروزی اس نے صورت سے مطالق نئی نئی تحقیقات کی اور زیج مامونی کی ترتیب میں حکیم یحییٰ بن منصور کے ساتھ تعاون کیا اس دور میں چار سائنسدانوں کو فلکیاتی سائنس کا عناصر اربعہ ان کو کہا جاتا تھا کون تھے چار حکیم تھے حکیم یحییٰ بن منصور خالد بن عبد الملک صلت بن علی اور عباد بن سعید الجہوری ایک مشہور مسلمان سائنسدان اور ہی ان کا نام ابو عباس احمد محمد فرغانی یہ شخص علم حیرت میں ید طورہ رکھتا تھا یعنی ایک گہری نظر تھی ان کی انہوں نے سب سے پہلے دھوپ گڑی یعنی سولر پر چلنے والی گھڑی کا انہوں نے بنیاد رکھی یہ اس کے موجود ہیں اور انہیں نے تقیالی ناپنے جو طوفان آتا ہے ناپنے کا آلہ اجات کیا جسے دریہ کے پانی کا صحیح اندازہ ہو جاتا تھا اور سیلاب کے بارے میں معلومات ہوتی تھی یہ بھی معمول رشید کے ایوان علم حکمت سے وابستہ تھے معمول کو خیال ہوا کہ زمین کے گھیر کی پیمائش کی جائے کہ زمین کا پھیلاو کتن ہے اس کے لئے اتنے سائنسدانوں اور انجینئروں کی ایک کمیٹی مقرر کی جس میں قدب تارے کو بنیاد بنا کر زمین کی پیمائش کی ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس وقت کی بات کر رہا ہوں یہ معمول رشید کے دور کی بات اس وقت زمین کا جو پھیلاو تھا گھیراو تھا وہ تھا پچیس ہزار نو میل اور ہمارے موجود زمانے کی تحقیق میں زمین کا گھیرا ہوئے چوبیس ہزار آٹھ سو اٹھاون میل گویا ان دنوں کے درمیان صرف ایک سو اکاون میل کا فرق ہے جو کہ بڑا فرق نہیں کیونکہ آج کل جدید آلات ہیں اس وقت اتنے جدید آلات نہیں تھے اس سے فرغانی اور اس کے رفقہ کی مہارت کا اندازہ اب لگا سکتے ہیں فلقیات پر فرغانی کی ایک مشہور کتاب جوام علم نجون کے نام سے اس کا لاتینی زبان میں بارمی صدی ہیزری میں ترجمہ ہوا ابھی چودن سدی ایزری شلی پھر جرمنی پہنٹ 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 سینتیس اور فرانسیسی پہنٹ سیالیس میں اس کا ترجمہ ہوئے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک نام ہے علی بن عیسی اس کے نام بھی فلقیاتی ساج میں ایک نقابی کے فراموش نام ہے اس نے چاند ستاروں اور صورت کے درمیان فاصلوں کی پیمائش کے طریقہ ایجاد کیا اور اس نے سب سے پہلے آلے سے دوست تیار کیا یہ کون سا آلہ ہوتا ہے اس سے کم سے کم فاصلہ بھی جان نہ پچھا سکتا ہے پہلے اجرام فلقی کی تحقیق میں اسی حاضر سے کام لیا جاتا تھا موجود زمانے میں رسکیل سے کام لیا جاتا ہے جسے ایک فرانسی سی انجیدین نے سولوی صدی میں اجاد کیا تھا اس سے پہلے یہ کام علی بن عیسی کر سکتا تھا اسی طرح ایک نام ہے جابر بن سنان یہ بھی علم حیت کے ماہر تھا اس کو فلقیاتی مشاہدہ سے بڑی دلجسپیلیس نے کئی آلہ در اصدی اجاد کیا جن میں ایک اہم آلہ ہے جا آپ نے سامنے دکھا ہے جس کی دری اجرام فلقیہ کا مشاہدہ کے بات اس کے فاصلے کی پرمائش بھی کی جا سکتی ہے تیسری صدی جری میں ہی فلقیات کی ایک اہم شخصیت ابو عبداللہ محمد بن جابر وہ بھی تھی زمین کے گردش اور صورت کی رفتار اس کی تحقیق کا اہم موجود تھا اس کی تحقیق ہے کہ صورت کی گزرگاہ صورت جیسا جہاں گزرتا ہے اس کے راستے ہیں تئیس اشاریہ ایک بٹا دو درجہ نہیں بلکہ تئیس اشاریہ پیندیس منٹ ہے جابر نے یہ بات بھی ثابت کی کہ زمین صورت کی گردش جس مدار میں گھونتی ہے جو تائرہ بنتا ہے وہ دائرے کی طرح گول نہیں بلکہ بیوزر بھی انڈے کی شکل ہے اس نے علم حیث سے متعلق کئی نقشہ تیار گئی اور ان نقشوں کے مطابق زیچ تیار کی جیسے زیچ البنانی کہتے ہیں اچھا جی اس کی شاگردی میں ایک نام حکیم ابو محمد العدلی یہ بھی فلقیات کا ماہر تھا عشقہ کی تعمیر میں اس نے کئی نئی نئی آلات اجاد کیا اور لیب میں ان کو نصب کیا اور محمد بن جابر خلانی اپنے عودے کے بڑے دانشور بھی تھے اور دورت میں بھی تھے انہوں نے ایک لیب تیار کر رہا ہے جو معمول نشید شاہی لیب کے بعد سب سے آلہ بیار کی حامل تھا سیاروں کے باہمی فاصلے کو بھی انہوں نے زیادہ درست طریقے پر معلوم کیا اور اپنے تجربات کو کتاب کی شکل میں مرتب کیا اسی طرح ایک نام ہے ابو الحسن یونسوفی یہ نہائیتی ذہین حوصلہ من اور عالی دماغ ماہر حییت تھا اس نے ایسے دریابتیں پیش کی کہ ان میں ایک اہم مسئلہ آج بھی سائنس دان اس کی تحقیقات سے اتفاق کرتے اس نے جن چیزوں کو دریابت کے ان میں ایک اہم مسئلہ تھا دائرت و بروچ کے انحراف جو ابن یونسوفی کے لازلی تیس درجہ پینتیس منٹ ہے یہ جدید تحقیق کے اندابق ہے سوفی نے اوڈیشنس کا فلکی طول یعنی اس کی لمبائی جو تھی وہ چھیاسی درجہ دس منٹ قرار دیا جو آج کی تحقیق سے پوری طرح ہم آنگ ہے یعنی ملکل ملتی آج کی تحقیق بھی یہی ہے یعنی بتانے کا مقصود یہ ہے کہ پہلے بھی سائنس دان گزر سکے ہیں مسلمانوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے اسلام سائنس کے مخالف نہیں ہے اسی طرح ایک نام ہے ابو الوفا ابو الوفا بوزجانی یہ اس نے کیا کیا یہ ایک ماہر ریاضی دان تھا وہیں فلکیات پر حاضر قدر سائنس آئی بھی تھے چنانچہ اس نے پہلی بار ثابت کیا کہ سورج میں کشش ہے اور چاند بھی گردش کرتا ہے اس نے ثابت کی یہ بات یہ جو عمر خیام تھا اس نے بہت ہی باریک بینی تھا شمسی اور قمری سال کی پہمائش کی اور ثابت کیا کہ شمسی سال تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے چالیس منٹ گیا ہے یہ موجود و دیکھشت سے صرف گیارہ اشاریہ تین سیکنڈ زیادہ ہے اس سے عمر خیام کی مہارت کابل مجھے لکھا سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بعد قمری سال با مقابلہ شمسی سال کے گیارہ دن چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح بتیس شمسی سال میں تین تیس کمری سال شامل ہو جاتے ہیں سرکاری خزانے کو ایک سال کی اخراجات سے بچانے کے لیے عمر خیام نے ایک مشورہ دیا کہ مذہبی امور تو کمری تقویم سے متعلق کریں کمری سال کے دوار سے اور مالی اور مالیہ بجٹ اور تنخواہوں کی ادائیگی شمسی سال سے ہو شمسی سال میں ہر سال تیس دن کے مہینے کے لیاز سے پانچ دن بڑھ جاتے تھے جس کو عرب قبیسہ کہتے ہیں خیام نے اس کے لیے تدبیر کی کہ بعض مہینوں کو اکتیس دن کا بنا دیا تاکہ ان کا مجموعہ تین سو پیسر دن قرار پہے اور پھر تین سو پیسر دن کے سال کے بعد بھی ہر سال قریب چھے گھنٹے زیادہ ہوتا ہے اس کا حضیب نکالا کہ ہر چوتھے سال میں ایک دن کا اضافہ کر کے تین دو چھین سال دنوں کا سال قرار دے دیا یہی شمسی تقویم ہے جو آج تک پورے ان کی اصلاح خیام کا ایسا کارنامہ ہے کہ اہل یورپ کو ہمیشہ ان کا شکر گزار اور احسان شاناس ہونا چاہیے غرض یہ کہ یہ ہمارے بزرگ کو ہی کئی علمی کارنامہ ہے جن سے روشنی حاصل کر کے یورپ ستاروں سے آگے اپنی کمن ڈالنے کیلئے فکر مند اور ہم ایسے گرد کارنامہ ہیں کہ خود اپنے کارنامہ کو فراموش کر چکے ہیں جو آجا ہمیں اپنے سائنسدانوں کو اپنے مسلمانوں کو جنہوں نے کارنامہ دیئے بیٹری کارنامہ انجام دیئے ان کو یاد رکھنا چاہیے